بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کتنا ہے تو دیکھیں مہر جو ہے نا قرآن مجید نے جیسے ہم جب کوئی کوئی بھی ہمارے آپس میں وقود اور معاملات ہوتے ہیں نا تو جو بھی آپس میں کسی چیز کی قیمت تیہ ہو جائے وہ قیمت کہلاتی ہے تو میاں بیوی اور ان کے اولیاء کے دورمیان جو رقم بھی تیہ ہو جائے وہ شرعی مہر کہلاتی ہے اس میں کوئی شریعت نے رقم متعین نہیں کی ہے کم سے کم متعین تو ہے دس درہم جو آج کل میں رخالے آٹھ دس پندرہ ہزار روپیش ہے دس ہزار سے زیادہ نہیں بنتے ہوں گے اس کو دیکھ لیے گا دس درہم کی ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو تو اس میں جو ہے جو بھی میاں بیوی میں آپس میں تیہ ہو جائے نا وہ شریع جو بھی رقم آپس میں تیہ ہو جائے تو وہ ہے شرعی مہر یہ منہ کو میں نے بولا تھا وہ در بیٹھنا کیمرے کے آگے نہیں آنا اس شرط پر اس کو بیٹھ نہیں جاتی تھی پھر بھی آ جاتے خیر تو جو بھی آپس میں میاں بیوی میں تیہ ہو جائے اب ہر ایک کے خاندان کے لحاظ سے مہر الگ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے کہ عورت کس خاندان کی ہے اس کی خوبصورتی اس کے اخلاق اس کی قابلیت ان تمام چیزوں سے مہر پر فرق پڑتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی مر چاہتا ہے کہ میں اونچے سے اچھے سے اچھے خاندان میں شادی کروں تو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے دور میں ایسا ہوتا تھا اور جب تک مسلمانوں کا دوسری غیر مسلم قوموں سے اختلاط نہیں ہوا تھا اپنی نیچر پہ تھے تو جو عورت جتنی زیادہ قابل ہوتی تھی جتنے اونچے خاندان کی جتنے اچھے اخلاق کی اس کا مہر اسی حساب سے باپ کو پتا ہوتا تھا بھئی میری بچی میں اتنی قابلیت ہے دینداری کے لحاظ سے تو وہ پھر اسی حساب سے مہر کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور مہر کا بنیادی فلسفہ یہ تھا تھا کیا ہے شریعت میں کہ مرد کو جب کوئی چیز فری میں ملتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا انسان کی یہ فطرت ہے تو مہر حقیقت میں عورت کا معاوضہ نہیں ہے کیونکہ کہ عورت کوئی باندی ہے غلام نہیں ہے جو وہ فروخت ہو رہی ہے شریعت میں بنیادی مقصد مہر کا یہ تھا یہ ہے کہ فری میں جب آپ کو کوئی چیز ملے گی تو مرد اس کی قدر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے جتنی قابل قدر چیز ملے گی تو مرد شریعت چاہتی ہے مرد کا اتنا ہی پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو تو آج کل تو مہر کا سیٹ اپی سارا برباد ہو گیا اسی وجہ سے جو میں بیان کرتے رہتا ہوں کیونکہ سپلائے اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے کہ عورتیں زیادہ مرد کم ہے اب مہر تو دس پندرہ بیس پچیس ہزار رکھا جا رہا ہوتا ہے مرد جہیز لے رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی مثال ایسے ہے جب پیپسی کمپنی میں پیپسی کی مقدار بوتلوں کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو پیپسی کمپنی قیمت نہیں بڑھائے گی بلکہ وہ عنامی اس کی میں لکھا لے گی کہ چار بوتلیں خریدنے پر پانچ بھی فری تو آج کل بجائے اس کے کہ مرد عورتیں مہر لیں مردوں سے زیادہ سے زیادہ مہر لیں اُلٹا ہونا شروع ہو گیا ہے مہر دس پندرہ بیس پچیس ہزار جو آدمی پان گھٹکے میں اڑا دیتا ہے اور اب سوچیں اس کو دس ہزار ہمیں بیوی ملے گی جو پان گھٹکے کا خرچہ ہے اس کا تو وہ بیوی کی کیا قدر کرے گا اور اُلٹا لڑکیوں کے والد آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں ڈبل بیٹ بلکل فری فرنیچر علماری بلکل فری اور بلینک چیک چلنے شروع ہو گئے ہیں اب تو تو یہ سارا نیچر سے بغاوت کا نتیجہ ہے کیونکہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائے کم ہوگی اور اسی اصول کے مطابق جو شریعت نے بتایا کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کریں تو عورتوں کی پھر کمی ہو جائے گی جب کمی ہوگی تو پھر لڑکی والے مو مانگا مہر لیں گے کہ بھئی آپ اتنا مہر دیتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں ورنہ ہمارے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے پھر یہ سسٹم معاشرے میں ہو جائے گا تو ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں لڑکی والوں سے کہ بھئی ا اچھا لڑکا مل رہا ہے بس زیادہ مہر وحر کی باتیں نہیں کرو بندہ ٹھیک مل جائے تو شادی کر دیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی قدر پیدا ہو اس کی جیب سے کچھ نکلے پھر طلاق کو بھی شریعت چاہتی ہے مشکل بنانا تاکہ مرد طلاق دے تو اس کو پھر پورا مہر فوراں دینا پڑ جاتا ہے تو اس بہانے مرد طلاق سے بھی بچ جاتا ہے اور اگر طلاق ہوگی بھی تو عورت کی تلافی ہو جائے گی نق محر کی وجہ سے یہ سارا مقصد تھا لیکن آج کل یہ ساری حکمتیں الٹی ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے شریعت کے کچھ احکام یعنی نکاح طلاق سے متعلق ہم نے کچھ احکام اسلام کے لیے اور کچھ ہندووں کے لیے تو آپس میں مرجی نہیں ہو رہے تو آپ نے نکاح والا سسٹم ہندووں سے لے لیا ایک بیوی والا اور مہر والا اسلام سے لے لیا تو ایجس ہی نہیں ہو پائے گا وہ آپس میں وہ کھٹڑی پک جائے گی یا تو اس بارے میں پورے ہندو بن جائیں ظاہر ہے وہ تو بن نہیں سکتے یا پورے مسلمان بن جائیں تو خلاصہ یہ نکلا مہر جتنا چاہیں آپس میں رکھیں جو میاں بیوی اور ان کے والدین تیہ کر لیں گے وہی شریع مہر کہلائے گا